کہ سود لینا تو ہر ایک کو حرام ہے معلوم ہے لیکن اگر بچے زیادہ ہیں ان کے پاس کچھ زریعے معاش نہیں ہے زریعے معاش نہیں ہے جس کی وجہ سے اگر کوئی سود دیتا ہے تو اس میں کیا ہے بچوں کو پال سکتے ہیں کیا کوئی ان سے کہے دیا ہے کہ ہاں بچوں کی کیا ہے پرورش کر سکتے ہیں کیونکہ کیا ہے وہ سور کے گوشت جی بہن آپ کی آواز آ رہی ہیں وہ لوگاں سور کے گوشت سے ان کی مثال دیئے سور کا گوشت مجبوری کے حالت میں کھانا جائز ہے اس طریقے سے سود سے بھی کیا ہے بچوں کو کھلا سکتے ہیں آپ اس ڈوٹ کے بارے میں کیا ہے کلیئر کر دیجئے عورتوں کے واسطے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہن نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے میں سمجھتا ہمارے بہت سارے بھائی انشاءاللہ مجلس میں اٹھنے تھے پہلے سود سے توبہ کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ چلیئے حدیثیں سنیے اور آیتیں سنیے بہن نے کہا کہ بچے جو ہے بہت زیادہ ہیں یا بچوں کو پالنا ہے تو ایسے وقت پر پیسہ دے کر سود لیتے ہیں یا سودی خرضہ لیتے ہیں بہرحال کسی بھی اعتبار سے سود میں انوال ہو رہے ہیں کہا کہ بعض نے کہا کہ اجات ہے کیونکہ جب آپ مجبوری میں سور کھا سکتے ہیں خندیر کھا لے سکتے ہیں تو پھر اپنے بچوں کو پالنا بھی یہ تو یہ بھی ایک مجبوری ہے لہذا تم سود کھا سکتے ہیں یہ کسی نے لوجک پیش کی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سور مائدہ سور نمبر پانچ کے آیت نمبر تین کے اندر سور بخرا سور نمبر دو کے آیت نمبر ایک سو چھ سٹ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں کہیں پر بھی اسی طرح سور انام سور نمبر چھے کے آیت نمبر ایک سو پہتالیس کے اندر یہ تین مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں پر خندیر کھانے کی اجاز دی تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کہا حصے تجاوز مت کرو اس کی مثال کیسی ہے امام مالک حمد اللہ نے اس کو سمجھایا ایک آدمی مرنے کے خریب ہے تو ایسے وقت پر اس کو معلوم ہے کہ آگے جو ہے نا اچھا کھانا مل جا سبتا ہے لیکن وقتی ترپے ابھی تو جان بچانا ہے خودکوشی کرنے جائز نہیں ہے تو لہذا خندیر کا گوشت پڑا ہوا ہے تو وہ گوشت کھا رہا ہے اسلام اعتبار سے صحیح کر رہا ہے کیونکہ مجبور تھا خندیر کا گوشت کھا رہا ہے ایک آدمی خندیر کا گوشت کھانے کا توشہ بھی بنا رہا ہے توشے کے ساتھ ساتھ اس کو دماغ میں آ رہا کیوں نہ میں ہوتل دالوں ہیدر آباد میں ایسے جتے بھی مجبور ہیں روز آنا آکے کھاتے رہے ہیں میرے پاس ہوتل نہیں کھلنے کا ہے مجبوری میں کھا کے نکلنے کا ہے ہوتل کھلنے کی بات نہیں ہو رہی ہے تو آپ برے زندگی پر پرے بچوں کو پا لوں گے سوت پر ہو تو ہوتل کھولنے کی ہوتل نہیں پوری انڈسٹری کھولنے کی بات ہو رہی ہے تو پوری بینک کا نظام سسٹم کھولنے کی بات ہو رہی ہے اور ایسی کوئسی مجبوری ہے انشاءاللہ بہت جل میں ایک ویبسائٹ کھولنے والا ہوں ایسے سوالات کو یہ ہے ایک ویبسائٹ کاروبار ڈاٹ کام ایک روپے سے لے کر ایک لاکھ روپے تک آپ کاروبار کر سکتے ہیں مالو میں ایک روپے بھی کر سکتے ہیں اب آپ پھولیں گے ابھی نہیں دو ہفتے میں جب ویبسائٹ آئے گا تو انشاءاللہ پورا ریسرچ کر کے ہم آپ کو بتائیں گے میرے ویبسائٹ کا آپ لوگ مطالعہ کیجئے الگ الگ ویبسائٹ ہے اسلام انٹی ٹیرزم دہشت گردی کے خلاف اگر آپ کو پڑھنا ہے اسلام انٹی ٹیرزم شیئر بازار آپ کو حلال طریقے تھے خریدنا ہے انشاءاللہ اسلامشیربزنس.کام جس کو ہم نے کہا اسلامشیربزنس.کام اس پہ آپ کو حلال راستے شیربازار کے ملیں گے اور اسی طریقے تھے ایک روپے سے لے کر ایک لاکھ روپے تک کیسے آپ کاروبار کر سکتے ہیں اور کیسے کما سکتے ہیں انشاءاللہ کاروبار.کام پہ ملے گا آپ کو کریئر گائیڈنس پہ ملے گا کیسے آپ نوکری حاصل کریں کیسے آپ کمائی حاصل کریں کیسے آپ ایمپلائیمنٹ حاصل کریں انشاءاللہ بے شمار چھے ویب شائٹ میں نے کھولنے کا ارادہ ہے یہی سوالات کی بنیاد پر آپ نے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ برکت دے میرے ٹائم میں تاکہ میں خدمت کر سکوں ہم سب کی پوری خوم کی اور پوری انسانت کی تو بہن اتنے جب آلٹرنیٹ موجود ہے سور کا گوشت کپ کھانا جبکہ کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے متبادل نہیں ہے اس کا کوئی اور راستہ نہیں ہے تب کھانے کا ہے وہ بھی وقتیہ طور پر یہاں پر پورے ہوتل ڈالنے کی بات ہو رہی ہے جبکہ پورے دنیا میں آپ کو بے شمار راستے ہیں ایک مرتبہ ایک صحابی آئے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر انہوں نے کچھ مانگنے کی بات کی تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پٹھے مضبوط ہیں تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حضا لغنین مکتصب ولا لقوی مکتصب مالدار کو ہم صدقہ نہیں دے سکتے اور ایسے مضبوط آدمی کو جس کے پٹھے مضبوط ہیں اور کمانے کے خابل اس کو بھی صدقہ زکاة میں سے پیسے نہیں دیں گا کیا کریں گے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے صحابی آئے آثنٹک واقعہ ہے تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بتاؤ کیا کام کر سکتے ہو کہا کہ مضبوط ہوں کر سکتا ہوں کہا کہ کلہاڑی لو ہاتھ میں کلہاڑی لو اور کلہاڑی لو اتنا پیسہ ہے آپ کے پاس مان لیجئے کلہاڑی کا پیسہ ہے اور رسی کا پیسہ ہے بعد آر گئے لکڑیاں چن کے لائے کلہاڑی سے مار کر اور اس کے بعد لاکر آپ بیش لئے اگر آپ ایک آدمی کہے گا کلہاڑی بھی نہیں ہے رسی بھی نہیں ہے تو جو لکڑیاں ہیں وہ چنو پہلے تھوڑا تھوڑا چنو بعد میں چننے کا تھوڑے پیسے ہے کلہاڑی کے پیسے بناو مطلب کیا نکلا سود میں بہرحال نہیں گرنا چاہیے یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خرضہ دینے سے اور اسی طریقے سے مانگنے سے تک روک رہے ہیں سود تو دور کی بات ہے اسلام میں خرضہ برا ہے سودی خرضہ تو اور برا ہے خرضے کے بارے میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز جنادہ پڑھانے کے لئے آتے تھے پوچھتے تھے کیا یہ آدمی خرضہ دار ہے کیا تو ایک مردہ معلوم یہ ہوا کہ ایک آدمی پر چار درہم کا خرضہ ہے چار درہم کا صرف تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تب تو میں اس کی نماز جنادہ نہیں پڑھاؤں گا تم میں سے کوئی شخص نماز جنادہ پڑھا خرضہ ہے سودی خرضہ نہیں جنرل خرضہ ہے صرف چار درہم کا خرضہ ہے کہا کہ میں نماز جنادہ نہیں پڑھاؤں گا ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف چار درہم کی بات ہے میں ادا کر دوں گا آپ نماز جنادہ پڑھائیے جیسے وہ صحابی نے چار درہم ادا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز جنادہ پڑھائے یعنی مطلب کیا ہے کہ خرضے کو ہی اسلام پسند نہیں کرتا مجبوری میں خرضے کی اجاتھ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا شہید کے ہر عمل خبول کے جائیں گے لیکن سود کی بنیاد خرضے کی بنیاد پر اس کے عمل رکے بھرے جائیں گے خرضے ہی کو پسند نہیں کیا گا تو سودی خرضہ کہاں تھے پھر سود کا کاروبار سود کے ذریعے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سود کے ذریعے سے پال رہے ہیں لانگ ٹم میں دیکھیں گے تو کئی لوگ سودی خرضہ جو لیے ہیں پریشانے مذہبی اعتبار تھے نہیں لوجیکل بھی پریشانے جو لوگ سودی خرضہ لے لیے کئی لوگ جو کریڈٹ کارڈ یوز کر رہے ہیں آسانی سے کیا ہوتا ہے جب اپنی بیگم کے ساتھ جاتے ہیں بازار میں وہ ہونا ہے سوائپ کرے خرید لیے پوچھ لیجئے جو کریٹ کار استعمال کرتے ہیں پیسہ جم میں نہیں ہے ٹھیک ہے پھر دس دنیں بھر دوں گا کہیں تھے پیسہ آنے والا ہوتا اچانک ڈیلنگ نہیں ہوتی ہے سوائپ کرے لے لیے بیوی کے پاس بہترین اپنی عزت بنا لیے دیکھو شوہر جو بولے دل آ رہے بعد میں دے دیں گے اچانک ڈیلنگ نہیں ہوتی پریشان اتنا زیادہ ہو گیا کہ جتنا خرضہ لیے اس سے زیادہ سودھ بڑھ گیا کئی لوگ پریشان ہیں لوجیکلی بھی پریشان ہیں اخلیت بار سے بھی لہذا وہ راستے پہ مت جائیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا جانتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فامرو فامرو علاللہ ومن عادف اولائکا صحاب النار ہم فیہا خالدون کہا کہ جو لوگ سودھ کے باتیں معلوم حرام معلوم ہو جانے کے بعد اگر رک جاتے ہیں تب تو ٹھیک ہے اگر نہیں رکتے ہیں تو جہنم میں ایک لمبے لمبے عرصے تک جہنم میں لمبے عرصے تک رہیں گے ہمیشہ کا ورڈ ترجمہ سہی نہیں ہے خالدون مالے لمبے عرصے تک رہیں گے اور خرآن مجید میں آ رہا ہے اللہ یاکولون الربا لا یقومون الاکما یقوم اللہ یا تخبتو الشیطان من المس سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت تمر جو سود کھاتے ہیں تو خیامت کے دن جب حشر کے میدان میں اٹھیں گے تو وہ لوگ پاگل جسنا جن چھوکے پاگل کر دیتا اس طریقے سے اٹھیں گے خبر کے عذاب کے بارے بتایا جا رہا ہے جو آدمی سود کھا کے مر جاتا ہے یا سود دیتا ہے یا سود لیتا ہے یہاں تک کہ سود کا لکھنے والا وہ تو لے رہا ہے نہ دے رہا ہے لیکن لکھ رہا ہے خالی وہ بھی حرام میں آئے گا بلکہ شاہید آئی ہی سود کا کچھ کاروبار ہو رہا ہے اس کو کوئی آدمی دیکھ رہا ہے شاہید کا ایک معنی دیکھنا ہے شاہید کا ایک معنی گواہی کا ہے کہا کہ آدمی گواہی دے یا خالی دیکھے دل میں برا نہیں جانے گا تو وہ بھی پکڑا جائے گا مان لیجے سامنے ڈیلنگ ہو رہی ہے ٹیبل پر اور آپ خالی دیکھ رہے دلچسپی لے رہے دل میں برا نہیں جا رہے بینک کے پاس سے گدر رہے دل میں برا ہی نہیں آ رہی ہے تو پھر اس کو بھی گناہ ملے گا لوگ تو ہمارے پاس قرائے کے گھر بینکوں کو دے رہے ہیں حرام اگر کوئی بینک کی نوکری کرتا ہے تو اس مال سے اگر حج کو جائے گا تو شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا حج بھی خبول نہیں ہوگا کیونکہ وہ حرام ہیں سورہ بقرہ سومبر دو کے آیت نمبر دو سو ٹو سیونٹی نین میں اللہ سمت اللہ کہہ رہے ہیں جو لوگ سوت کو کھاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ایک درہم یعنی ایک روپیہ سوت کا کھاتے ہیں تیتیس مرتبہ زنا کرنے کا گناہ لکھا جائے گا بات لوگ کہتے ہیں ارے بھائی بات لوگ بھلے تیتیس مرتبہ وہ کرنے کا گناہ لکھا جائے گا میں نے عالم صاحب سے کہا اتا کیوں شرم آ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرمی لے ہو گئے کیا آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھلا وڑ کہہ رہے ہیں کہ تیتیس مرتبہ زنا کا وڑ استعمال کر رہے ہیں کیوں اس لے کے تاکہ لوگوں کو اس کی برائی معلوم ہو لوگ کہیں گے بھائی سوت کی برائی لوگ کو برائی اس کیوں سمجھ میں نہیں آتی معلوم سوور بھائی تو گندہ دیکھ کے آتا نالی میں سے نکل کے آتے ہیں ارے خندیر حرام ہے ہاں ہونا چاہیے بھائی مو بھی خراب ہے اوپر گندے کمہ کرتا اور گندے طریقے سے جو ہے رہتا گندہ کھاتا یہ پیسے ہیں نا بھائی سود میں جو تجارت میں مل رہے ہیں سیم پیسے ویش ہے اببا کے جن میں بھی جو پیسے ویش ہیں پھر بینک سے جو سود آ رہا نوٹا سیم ہے گاندی کے نوٹائیں در بھی در بھی سمجھ میں نہیں آتا ارے واقع اللہ تعالیٰ کہے یم حق اللہ الربا ویوربی الصدقات غریب غریب ہو جاتا امیر امیر رہتا اللہ تعالیٰ نے کہا سود کو میں مارتا ہوں پھر ایکانومی تباہ ہو گئی ویوربی الصدقات ملیشہ والوں نے جب اس کو اڈاپ کیا سسٹم کو تو ملیشہ ٹائگر آپ ایشیا بن گیا لوگ کہتے ہیں سود کے بغیر دنیا چلی نہیں سکتی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے تین برے آدموں پر حکومت کرے کتنے برے آدموں پر تین برے آدموں پر ویکی پیڈیا میں انسیکلو پیڈیا غیر مسلم کہہ رہے ہیں یہ واحد حکومت ہے تاریخ کی جس کے اندر کوئی بھی خون خرابے کا ایک واقعہ بھی پیشنی آیا اور یہ پوری جو تین برے آدموں برے آدم کس کو بولتے گھر کے بورچی خانے کو نہیں بولتے برے آدم بھول بڑھا رہا تھا بش اور بش کے اببانے بھی ملکے تین برے آدموں پر حکومت نہیں کہ ایک برے آدم پر کر لی ہوں گے لیکن عمر بن عبدالعظم اللہ کتنے برے آدموں پر کرے تین برے آدموں پر ایشیا افریقہ کا کچھ حصہ یورپ کا کچھ حصہ تین برے آدموں پر انہوں نے جو حکومت کی ہے الانوال لبنی عبی عبید کہتے ہیں کہ یہ پوری ایکانومی غیر سودی تھی سود کا سسٹم نہیں تھا ادھر اور برابر چلی حکومت دنیا بھی چلی بہترین چلی ہے خون خراب ہے پیشنیا امید کے بہن کا جاؤں مکمل